موسیقی وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں اور اسی نہ ہونے والی سہر کی آج پھر ایک سہر تو نہیں شام ہو گئی ہے آج لاہور میں فیض احمد فیض کا جو سالانہ فیسٹیول ہوتا ہے اس کا ایک تیسرا اور آخری روز ہے پورا دن بڑی گہما گہمی رہی تو اب میں کیونکہ خاتمی کا قریب جا رہا ہے یہ فیسٹیول تو میں نے سوچا تھوڑا سا ہم بھی اس میں اپنے دوستوں کے لیے یہ فیسٹیول کا تھوڑا سا حوال بتائیں تو فیض جو تھا وہ ساری زندگی فیض اپر فیض کا جو فلسفہ ہے جو اس کی بیس ہے وہ یہی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ اور ظالموں کے اگینسٹ کھڑا ہوا تو اس نے اور یہی اس کی زندگی کا فلسفہ ہے آج بھی یہاں جو مختلف شاعر جو اور جو خراجت تحسین پیش کرتے رہے مختلف سپیچ والے تو وہ یہی کہتا ہے جی ہمیں ضرورت ہے کہ فیض کے فلسفہ کو لے کے آگے چلیں فیض کے نقش قدم پر چلیں فیض کو جو انا تم مجھے تھوڑی تھی اسی آرہ دی میں کہا اسی تھی ایک لکھ چوویز آرہ پر غمبرا دی نقش قدم تھی نہیں چل لے تحسی فیض نقش قدم تھی کی چلنا ہوں گے جاتے کہ ساڑے آپ نے اس تو پہلے فیال تو کہ اتنے انسانی حقوق دے علمدار ساڑے ایون نبی جیرسان انہوں نے انہوں نے بڑے انسانی حقوق دے علمدار کون ہوگی اسی انہوں نے سنیا اوہ ہمیشہ ہوئی دی انہوں نے پوری زندگی جلی سی اوہ مظلوم دے نال کھڑے ہوگے ظالمانے گینش کھڑے ہوگے گزری اس تو پہلے ایون ساڑے کزن مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی دیکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی دیکھی ہے تو انہوں نے زندگی جو تے گھر دیکھی ہے جتنا انہوں نے ہیومنٹیرین بیس تے کام کیتا ہے جنا انہوں نے انسانی حقوق واسطے اور برابری واسطے اور انٹر فیض واسطے کام کیتا ہے تو آج جتے دور دے لوگ کی ہی ادا کرنگے لیکن انہوں نے باب جوت فیر بھی چلو جو بھی سی فیض شاید تے خیر سی عوام دا لیکن آج جو نظر آ رہا ہے جو سی دیکھ رہے ہیں کہ فیض صاحب دا جرے فیسٹیویل کر آ رہے ہیں اور جرے لوگ انہوں نے اتھی آنے ہیں جرے شامل ہو رہے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ فیسٹیویل کون کر آ رہے ہیں کتوں آ رہے ہیں فنڈنگ کتوں آ رہی ہیں کون ارگنیزر نے کیونکہ کہنا پہندا کہ نہ فیض دے وارسان دا نہ ایدہ پروگرام کرانا لہا عوام دا کوئی تعلقی نہیں ہے عوام جیدیے اوہ اس طرح برے خال نے ایسا چاہی دا کہ اگر فیض واقعی عوامی شاید سی اور عوامی تے ایدے جرے فیسٹیویل نے یا دے پروگرام نے وہ گلیاں ملیاں چاہ جا کے کتے ہیں چھو 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 جتے ہیں غریب عوامانوں کیونکہ لوگ ایتھو تک آ نہیں سکتے ایمان لاہور دے اگر کچھ بات دی اگر توسی چلے جاؤ مزدور جنہاری گاللوں دیئے تھے اے الحمدرہ دے ائر کنیشن ٹھٹھا دے جس مزدور دی گاللوں دیئے وہ مزدور اس فیسٹیویل چے آ نہیں سکتا اگر مغلپولے دی ورگ شاہب تو کار جاندہ ہے کرو دے کول اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کپڑے بدل کے اپنا اتھو تک دا کرائے خرچ کے آ سکے اے بھی مزدوران دیتے ہیں ایمان دیگل کرنا لوگ ائر کنیشن گھڑیاں جاندے نے اور جرے آرکنائزر نے اور جرے لوگ نے وڑیاں وڑیاں گھڑیاں جاندے نے تھے بڑے بڑے وہ ممی ڈیڈی ہونا دے یہ دیکھ کے افسوس ہوندہ ہے کہ جرے ساڑے عوامی لوگ نے عوامی شاہد نے عوامی فلسفر نے اوہی ایمان پچھے پنجابی مادرہ رہا ہویا سی سارے ساڑے جرے کلاسیک کلچر لوگ نے جرے کے انسانیت دیگل کر گئے نے وہ وی ای پی لوگاں دے تھا جا گئے نے اور فیشن مان گیا انہوں ایز ایک فیشن یوز کر دے نے جدکہ ایک ہونہ چاہی تھا کہ عوام دے وچوں لیکن عوام بچاری کیونکہ پسی ہوئی ہے میرا ایک ہی میسیج ہے اپنے دوستانوں دیکھنا لانے سننا لانے کہ اپنے وچوں اپنے عوام چوں اپنے قیادت ڈویلپ کرو اور اپنے جرے تاڑے ہیروز نے جنہاں لوگوں نے تو اڈے وستے گل کی تھی ہے انہوں تس ہی لائے کے چلو وہ تو اڈے وستے زندگی تو اڈے وستے سی جنہاں تو اڈے لی کٹی ہیں وہ زندہ تو اڈے لی رہے آج جو دجھے لوگوں نے کہا رہے ہیں جساں شباز شریف حبیب جالب دے ہو شہر پڑھ رہے ہندہ ہے زندگی بارہ حبیب جالب وہ دہی خلاف لڑتا رہے انہاں قوتہ نے خلاف لڑتا رہا انڈ تے آکے انہاں دے وہ مرن تو پاد وہ لوگ وی ای پی چکلن دینے دل میں تو انہوں ہی کہنا چاہنا اور تو انہوں کدوں اکل آئے گی اکل سکھ لو وہ آج جو دی پاشا کی باشا